بڑی خبر آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی پانچ کے پنچ میں کہ کس طریقے سے جمہو کشمیر کے کچھ ایسے لوگ زمیر فروش لوگ ہیں جنہوں نے اب بچوں کا کاروبار شروع کیا تھا اور کوویڈ کے بیچ بچوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی اور جب یہ معاملہ تشتز بام ہوا ہے اور اب انتظامیہ کی بھی نیم چوٹیا اور خبر کا اثر آپ کے سامنے ہیں بلکل کوویڈ نائنچین اس ساری صورتحال کے دوران کئی یتیم بچوں کے خرید و فروخت کا معاملہ سامنے آیا دعویٰ بہت ساری میڈیا ریپورٹس میں بھی پہلے کیا جارہا تھا لیکن تصدیق نہیں ہو پاری تھی گزشتہ دن جب ہم نے آپ کو پوری خبر بتائی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی اور اس پروگرام میں خبر نشرف ہونے کے فوراں بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور وزارت داخلہ تک کے آفسران اس میں خود مداخلت کر رہے ہیں اس طرح کی اطلاعات ہمارے پاس ہیں اور کوویڈ نائنچین کے دوران خرید و فروخت کا یہ جب معاملہ سامنے آیا تو دعویٰ کیا جارہا تھا کہ کوویڈ نائنچین میں یتیم بچوں کو گہر قانونی طریقے سے انہیں گود لے کر انہیں فروخت کیا جارہا اور جمع کشمیر سے باہر بھی یہ سلسلہ چلا ہے اور اس میں آپ یہ بھی خبر ہے کہ ایک طرف جہاں متلکہ ان پولیس ٹیشنز کے اندر جن ایریاز کے اندر دعویٰ کیا گیا تھا یا جن ایریاز کی کل بھی آپ کو تفصیلات ہم نے بتائی تھی ایک تو یہ کہ خود دپارٹمنٹ آف سوشل ویل فیر کی سیکرٹری شیطل ننڈا انہوں نے سیریسٹی اس معاملے کو ذاتی مداخلت کی ہے اور آئی جی پی کشمیر کے ساتھ انہیں اس پر ڈسکس کی ہے اور پوری طور پر ملویسین کے خلاف کاروائی کا بھی انہیں مطالبہ نہ صرف پہلے کیا بلکہ اس سلسلے میں آپ مزید آگے جاتے ہوئے پولیس نے فائر بھی درج کر دی ہے دوسرا ایک پیکٹ فائننگ پینل تشکیل دیا گیا ہے کچھ میمبران کو ایک پینل کی شکل میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ باقاعدہ تمام ایسے آدھا دو شمار سامنے رکھیں کہ کوویڈ ڈائنٹین کے دوران چونکہ اس میں محکمہ سہت سے بھی آدھا دو شمار لیے جائیں گے جب یہ پتہ لگانے کی کوشش ہوگی کہ کتنے بچوں کو گود لیا گیا ہے کیا وہ ہوسپیٹلز میں تھے کہیں انا تھا شرم میں تھے کنکن ایریات سے ان کو لیا گیا ہے تو آگے وہ بچے جن فیملیز کے پاس گئے انہوں نے آج کے دن میں وہ بچے کہاں رکھے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ بھی اس میں فراہم کرنے میں مدد کرے گا دوسرا بہت ساری ایسی جب ریپورٹس آئی تھی کہ مختلف مارکٹس کے اندر ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں اور یوٹیز کے اندر جو مکشمیر کے بچے گود لینے کے نام پر فروغت ہو رہے ہیں تو اس میں پامپور پولیس ٹیشن کے اندر بھی خبر ہے کہ یہاں پر بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے کیونکہ یہاں پر بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس طرح کی کیسز سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے مشن ڈائریکٹر جو ہیں آئی سی پی ایس خاص طور سے جو حقوق اطفال کو یقینی بنانے والے جو ذمہ داران ہیں جو مکشمیر کے اندر اور سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے جو عالی افسران ہیں خود شیطل نندہ ان میں یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہی ہے پولیس کے ساتھ تو امید اب یہ کی جارہی ہے کہ اس میں مشن ڈائریکٹر جو ہیں آئی سی پی ایس جو مکشمیر کے شبنم کاملی ان کی طرف سے حالانکہ فوری طور پر چائلڈ ویل فیر کمیٹیز جو ہیں کوویڈ نائنٹین کے دوران ان سبھی لوگوں سے ان سبھی بچوں سے بھی ملنے کی بات ہو رہی ہے جو یتیم ہو گئے تھے کوویڈ نائنٹین کے دوران اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئیں حالانکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ چیزیں چل رہی تھی لیکن انتظامی کے نوٹس میں لیٹ آیا اور گلستان نیوز کی خبر کا اثر یہ کہ خبر نشر ہونے کے صرف آدھے گھنٹے کے بعد ہی اس پر کام بھی شروع ہو گیا تھا خلال ہے یار اس پر بیان میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ کے دوران یتیم ہونے والے بچوں کو جنہیں مبینہ طور پر گہر کارنو طرقے سے فروغ کرنے کی بات آئی تھی اور پہلے گود لینے اور انہیں فروغ کرنے مختلف بازداروں کے اندر جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد جب ہم نے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے اپنے پروگرم میں رکھی تو ان خبروں کا سنجیدگی سے جمہ کشمیر ال جی انتظامی نے نوٹس لیا اور اب خبر یہ ہے کہ انتظامیہ اس میں کاروائی بھی باقاعدہ شروع کر چکی ہے مشن ڈائریکٹر آئی سی پی ایس جمہ کشمیر جن نے متلکہ اکام کو مقدمہ درج کرنے کی پہلے ہدایت دی اور اس کے بعد پامپور پولیس ٹیشن میں افیاد بھی درج کی گئی ہے اور کووڈ کے دوران بتایا جاتا ہے کہ کچھ انجیوز کا بھی نام آیا تھا جو کہ ملک جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کی دیگر ریاستوں کے اندر بھی کام کرتی ہیں لیکن الزامات یہ تھے کہ وہ گہر کرنے طریقے سے پہلے تو بچوں کو مبینہ طور پر انہیں گود لینے اور اس کے بعد انہیں فروغ کرنے کی ان پر الزامات آئیت تھے ان ساری چیزوں کو سامنے لانے کے لیے حقائق جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں آ سکیں اس کے لیے فیکٹ فائننگ ایک پینل باقاعدہ تشکیل لیا گیا جو مختلف ایریاز کے اندر کنسرنڈ آثورٹیز سے رجوع کرنے کے بعد جو آداد و شمار ہیں وہ سامنے لائیں گے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش ہوگی کہ آیا کتنی تعداد ان بچوں کی بنتی ہے جو آج کے وقت میں جمہو کشمیر کے اندر گود لینے کے نام پر جمہو کشمیر کے باہر بھی فروغ کیے گئے مارکٹس کے اندر چلیے کشمیر بیورو چیف حلال ہنجور امار ساتھ ہیں حلال یہ معاملہ کافی سخت ہے اور گزشتہ دن جب ہم نے پانچ بجے خبر نشر کی اور اس کے بعد چند منٹوں کے بعد ہی انتظامیوں بھی حرکت میں آئی ایک اور حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کیا کچھ مزید ہدایات ہیں اور کتنی سخت کیونکہ معاملہ انتہائی سنگین ہے حساس ہے جہاں صرف جمہو کشمیر تک یہ محدود نہیں رہتا ملک کی باقی ریاستوں سے بھی خبر ہے کہ وہاں تک بھی جمہو کشمیر کے اندر کچھ لوگوں کے تار جڑے ہوئے تھے اس طرح کی کچھ گروہ کام کر رہے تھے جو بچوں کو فروغ کرنے کا کام پچھلے دو برسوں کے دوران تقریباً کر رہے تھے مزید کیا کچھ تفصیلات ہیں حلال اب تک آواز پہنچ رہی ہے یہ بچوں کو گود لینے کے نام پر فروغ کرنے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے بھی خبر نشر کی اور انتظامیہ بھرکت میں آئی ہے تفصیلات اس پورے معاملے میں کیا کچھ ہیں کیونکہ خبر یہ ہے کہ جمع کشمیر تک ہی یہ کاروائی محدود نہیں رہے گی باقی کچھ راستوں تک بھی ان لوگوں کے اس طرح کی کچھ گروہ ہیں جن کے تار جڑے ہوئے ہیں اور یہ کاروبار چل رہا ہے دیکھیں آسف اگر دیکھا جائے تو جہاں تک ہاں معلومات ملی ہیں دراصل یہ ملکی سٹاپ پر ایک کی میڈیا ادارنی یہ خبر کی تھی جس کے بعد یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ جو کووڈ کے دوران جن ماہوں کے جو ماہیں آپریشن کے دوران ہی یا اپنے بچوں کو جنم دیتے وقت ہی یا جنم دینے کے بعد ہی انتقال کر رہی ہے ان کے بچوں کو ہی یہ نام جا گیا ہے کہ وہ کووڈیو تین ہیں اور اس کے بعد ایک آرگنیزیشن جو ایک انڈیو ہے جو پاپور کے اندر کام کر رہی ہے وہ ان بچوں کو پہلے لیتی تھی یہ کہہ کر کہ وہ ان بچوں کی کفالت سے رہی ہونے پا لے گی لیکن اس کے بعد ہی انکشاف ہوا ہے کہ وہ ملک کی دوسرے علاقوں میں ان بچوں کو فروخت کرتے تھے اور بازت طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لگ بگ پچیسر ہزار روپے میں ان بچوں کو وہاں پر فروخت کیا جا رہا تھا جس کو لے کر اب پولیس حرکت میں آگئی ہے کیونکہ اب بازت طور پر اس حوالے سے ایف آئی آر بھی دارت ہوئی ہے اور جہاں تک ہمارے ذرائع کا تعلق ہے آج ہی اس گلوگل جریٹیبل ٹرس کو جو کی پاپور کے اندر بتا جا رہا ہے اس کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور این ممکن ہے کہ آج جب نہیں اس ادارے کو سیز بھی کیا جا سکتا ہے جس پر اس تنگیل نجیت کے جو ارضامات ہیں لگے ہوئے ہیں ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ جب انجیوز کی بات ہوئی ہے اس بڑے ادارے کی بات ہوئی ہے تو کیا اوفیشلی کوئی اسٹیٹمنٹ انجیوئے نے جاری کیا ہے جب سے یہ خبریں گردش کر رہے ہیں دیکھیں جو متلکہ ادارہ ہے وہاں ان کے ساتھ ہم نے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوش کی تھی لیکن جو ان کا فون ہے وہ سجا پا رہا ہے تو اس طرح سے این ممکن ہے کیونکہ کپی سوٹ پر یہ ایکشن اب ہوئی ہے مانا جارہا کہ شاید اسے گردار بھی کیا گیا ہوگا کیونکہ آپ پولیس میں اس میں آدمی ہے کل ہی کل ہی کے ڈیٹ میں اس میں پیار بھی گردار چوئی ہے اور ممکن ہے کہ شاید اس کے اطلاع پولیس نے آپ کاروائی بھی کی ہوگی لیکن ابھی تک یہ سوالے سے جو ہے پوری تصریف جاپ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنے لیول پر ہی ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوش کی ہے لیکن جو ایک ملکی اطلاع پر جو بڑے ادارہ نے یہ سوالے سے اپنی انورسٹیگیشن کی ہے اس میں ان کا بھی کوٹ جو ہے جو اس ادارے کو چلانے والے ہیں ان کا بھی کوٹ رکھا گیا ہے جس نے ان نے کہا کہ ہاں وہ ان بچوں کے پیسے لیتے تھے تہاں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پیسہ وہ پتھ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کرتے تھے شکریہ بہت شکریہ جی حلالہ مرزہ جوائنگ کرنے کے لیے خبر بتا رہے تھے حلالہ ہنجوری کی کیا کچھ ہو رہا ہے اور پولیس کی طرف سے ایف آئی آر تو دست کرتے ہیں بہت سوال یہ ہے اس میں بڑا امپورٹن یہ ہے کہ ہزاروں انجیوز ہیں ہزاروں ادارہ جات ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں بازدابطہ طور پر لیکن ایک اڑچنیس میں یہ اب ہے کہ ایک ادارہ جب غلط کام کرے گا تو یہ سو کے سو جائے شک کے دائرے میں پڑ جاتے ہیں یعنی جو اچھا کام بھی کرے گا وہ بھی اب شک کے دائرے میں گئے ضرورت یہ تھی کہ دسترکی سے سیلف ریگلیشن ہوتی ہے انجیوز کا بھی ایک سیلف ریگلیشن ہو بازدابطہ طور پر ان کا ایک آئین ہو جس کے تحت ایک چیکنڈ بیلنس کا سسٹم سرکار ان کے ساتھ رکھے کیونکہ کبھی فورین فنڈنگ تو کبھی اور کچھ تو کبھی کہیں سے کچھ نہ کچھ ہمیشہ دیکھنے کو ملا اور یہ جو معاملہ تھا یہ کشمیر میں پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا انتہائی سنگین معاملہ ہے اب تھانکس ٹو گاڈ کہ سرکار حرکت میں آئی ہے لیٹس ہوپسو کی حقائق سے پردہ اٹھے اور بنیادی سطح پر جو لوگ اس میں ملوث ہے چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں یا وائٹ کالر لوگ ہیں ان تک رسائی ہو تاکہ ایک میسیج چلا جائے نظام کے طرف سے عوام تک کہ بھئیہ اس چیز کو برداشت کسی بھی قیمت پر نہیں کیا گے جائے